جہاں کہیں بھی اماری صالح کا ذکر آتا ہے وہ جو ایمان لائے اچھے کام کیے اور آئے گا صحابہ جنت میں یا پورا قرآن پاک میں آمین سالحہ سے پہلے ایمان کا ذکر آتا ہے وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت میں یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ایمان ہے یا نہیں اچھے کام کیے تھے وہ جنت میں چلے گا ایمان پہلے ہے ایمان لائے کے بعد نیکیاں قابل قبول ہوں گی اگر ایمان نہیں تو نیکیاں قابل قبول نہیں وہ کافر بہت بڑا سخی ہو بڑی نیکیاں کرے بڑے بیواؤں کے کام ہے بڑے یتیموں کے کام ہے جتنے مردی نیکیاں کر لے اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں نیکیوں کی قبولیت کریے ایمان ضروری ہے بل لذین آمنوا آمنوا صالحات اس لیے حضور نے اشارت فرمایا کہ ان سارے کاموں کا اثر کیا ہے علیہ السلام اسلام ہے وَأُمُودُهُ السَّلَاةُ اور اس کا صدور کیا ہے نماز ہے اس کا صدور کیا ہے بولو نماز ہے اسلام کا صدور کیا ہے نماز ہے اشارت فرمایا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے السَّلَاةُ وَأِمَادُ الدِّينِ نماز دین کا ستون ہے بولو نماز دین کا ستون ہے السَّلَاةُ وَأِمَادُ الدِّينِ نماز دین کا ستون ہے فَمَنْ عَدِمَهَا حَدِمَ الدِّينِ فَمَا قَامَهَا قَامَ الدِّينِ جس نے اس کو قیم رکھا اس نے دین کو قیم کیا جس نے اس کو گرا دیا دین کو گرا دیا اور اس کے باز فرمائے بازیر باز و سنا میں ہی ہر جہاد اور اس کی کوہان کیا ہے اونٹ کی کوہان اونٹ اونٹ کی خوبصورتی اس کی کیا ہوتی ہے اس کے جو کوہان ہوتی ہے اونٹ کی خوبصورتی ہوتی ہے اگر اونٹ کی جو پیٹھ ہے وہ پلین ہو تو وہ اونٹ کی خوبصورتی نہیں وہ اوپر جو جگہ اس کی بڑی ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے اس کے کوہان ہوتی ہے وہ اونٹ کی خوبصورتی ہے رشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی کوہن کیا ہے اسلام کی کوہن کیا ہے جہاد وزدربت و سلامی الجہاد اسلام کی کوہن کیا ہے جہاد ہے مسلمان اس وقت تک کامیاب تھا جب اس کے دماغ کے اندر جب اس کے ذہن کے اندر جذبہ جہاد تھا جب ہمارے دلوں میں سے جب ہمارے دماغوں میں سے جب ہمارے ذہن میں سے جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا تو مسلمان جگہ جگہ پر ضلیل ہو گئے اب جگہ جگہ پر ہر ملک میں مسلمان مارا جا رہا ہے مسلمانوں پر زیادی ہو رہی ہیں مگر چونکہ جہاد کا جدوہ ختم ہو گیا تو اس وجہ سے مسلمان مارا کھا رہا ہے جہاد اسلام کی زیرت ہے جہاد اسلام کی زیرت ہے جہاد ہے جو اسلام ہے جہاد کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہے جہاد نہیں جو اسلام کا بول بالا نہیں ہے مسلمان جب تک اس کے دل و دماغ کے اندر اسلام کا جہاد کا جذبہ تھا اس وقت تک یہ کامیاب و کامران رہا دیکھو حضور نبی پاک صاحب رول آق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آپ نے غضبہ فرمایا کتنا لوگ تھے بولو تیر سو تیرہ کتنے تھے تیر سو تیرہ اور ان تیر سو تیرہ نے ایسا قلبہ پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کہنا 81 جنگیں ہوئی ہیں آپ کی اپنی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اندر 81 جنگیں ہوئی ہیں پچیس غضبے ہوئے ہیں غضبہ سبرادیاں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور سرائعون کو کہتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکر بھیجیا کرتے تھے ساری ملاکیں 81 جنگیں ہوئی ہیں اور 81 جنگوں میں سے صرف ایک مسلمان کہہ دی ہوا ہے صرف ایک مسلمان کہہ دی صرف ایک مسلمان اور کافروں کے چھنہ ہزار کہہ دی ہوئے ہیں اور کافروں کے جو مقتون ہیں ان کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مسلمان چند تعداد میں یہ کیا تھی اسلام عظمت تھی یہ کیا تھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز تھا موجزہ تھا اس لیے حضور نے انشاءال فرمایا بذربہ تو سلام ہی اس کی کوہان کیا ہے یہ جہاد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ قالا لا اخبرو گا بے ملاکیں زائر کا کلی اس سارے کاموں کے میں تمہیں اس کا اثر نہ بتاؤں کیا ہے میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں سارے کاموں کی اثر کیا ہے سارے نماز روزہ زقاق آج بغیرہ روزے اور دگر امار سارہ سارے کاموں کا اثر میں تمہیں نہ بتاؤں عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں فآخذ اپنے رسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان پکڑ لی فرمایا فقالا کفہ علیہ کا ارشاد فرمایا فقالا کفہ علیہ کا حالہ فرمایا اس پر کنٹور کر سارے بیان فرمانے کے بعد یہ تنیل حدیث بیان فرمانے کے بعد یہ ایک باب نہیں ہے اس حدیث کے اندر کئی باب آگئے نماغ کا اپنا ایک باب ہے روزہ کا اپنا ایک باب ہے زکاة کا اپنا ایک باب ہے حج کا اپنا ایک باب ہے حل کے اپنے اپنے باب ہے سارے کئی باب اس حدیث پاک کے اندر گزر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نشات فرمایا سارے کاموں کا اصل میں تمہیں بتاؤں عرض کی بھلا ہے عرض صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ نے نشات فرمایا ایسے زباد اپنی پکڑ کے ایسے انشات فرمایا کفہ رکہ اس پر کنٹول کر اگر اس پر کنٹول ہو گیا تو بات بن گئی رب تعالیٰ نے ہمیں سننے کے لیے دو کان عطا فرمائے سننے کے لیے بولو دو کان عطا فرمائے اور دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائیں ٹھیک ہے پکڑنے کے لیے دو ہاتھ عطا فرمائے چلنے کے لیے دو پاؤں عطا فرمائے لیکن جب ہم چلتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں تو بسا وقت کہتے ہیں تھک گئے تھک گئے تھک گئے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھک گئے تھک گئے لیکن یہ چند چیزیں رب نے ایسے آزا عطا فرمائے یہ کان سارا دن انسان سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے کوئی بندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کو تو اس نے اپنے کانوں پر پٹی بندھ لیو بھائی یہ پٹی کیوں بندھی ہے سارا دن سونو 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 کہ میں کان میرے تھک گئے سری میں پٹی بندھ لیو کیوں ریس دے رہا ہوں ایسا دیکھا آپ نے کبھی نہیں سارا دن یود ہوتے رہتی ہیں تھپتے کوئی نہیں ہے آنکھ سارا دن دیکھ 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 کے آپ نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کو صرف پٹی بندھ آنکھیں باندھ لیو سارا دن زبان چڑتی رہتی ہے چڑتی رہتی ہے چڑتی رہتی ہے بھولتے رہتے ہیں کوئی بنگا ایسا آپ نے دیکھا ہے کیونہ کبھی میں زبان کو رشت دے رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے سننے کے لیے دو قان عطا فرمائے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائیں بولنے کے لیے ایک زبان عطا فرمائیں ایک زبان عطا فرمائیں اس لیے ساری بیتیاتی اس زبان کے ساتھ ہوتی ہے اگر انسان جنت میں پہنچے گا اس زبان کی وجہ سے اگر انسان جنت میں پہنچے گا اس زبان کی وجہ سے زبان ہلا دی سرک میں سے ایک بردبہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچ گیا اگر زبان ہلا دی کفر کا کو کلمہ داکہ کی جانبی جلسید ہو گیا ہم اس زبان کے ساتھ کتنے غلط قسم کے لفظ بولتے رہتے ہیں چوریاں کرتے ہیں چوتھ بولتے ہیں اقیبت کرتے ہیں ترہ ترہ کی ارزام تراشی کرتے ہیں بوتان بازی کرتے ہیں کیا سے کیا کچھ کرتے ہیں دھیر لگ جاتے ہیں غلط قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھاتے ہیں بیٹھ کر کسی کے گھروں کی باتیں کرتے ہیں کسی کے ذات کو کسی کے اس طرح پر حملے کرتے ہیں یہ ساڑ درام کرتے رہتے ہیں کوئی اس بات کا حساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زبان سے کیا کہا گیا ہوں ایسے ایسے بھی الفاظ اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں کہ کفری آخر میں بن جاتے ہیں وہ جی مثال کے دور پر بندہ کہہ دیتا ہے وہ جی فلانا میرا مخالف ہے وہ طاقتور ہے رحمت اللہ ساری طاقتور کوئی دے دی ہے تو اللہ تعالی میری طرف توجہ نہیں کی ہے مجھے بے بس کر کے چھوڑ دی ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے ہماری سپورٹ کوئی نہیں کرتا ایسا کلمہ کیا ہے کلمہ کفری آخر میں بن جاتا ہے اللہ تعالی نے میری لئے ساری بیماری بھیج دی ہے اور اللہ تعالی نے کتنا اللہ تعالی پر واہ ہے اللہ تعالی نے ساری بیماری میری لئے بھیج دی ہے اللہ تعالی نے اتنا پر واہ ہے مجھے اللہ تعالی نے بے بس کر دی ہے مجھے اللہ نے مجھ پر بڑا ظلم کے نوع دباللہ بظاہر کی ہے کیا ہے یہ بولو کفریہ کرمیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو پکڑ کے ارشاد فرمایا اس زبان پر کنٹور کر یہ گوشت کا جو لو تھوڑا جو ہے یہی اس پر کنٹور کر اس پر کنٹور کر لے گا تو بات بندے تو انہوں نے ارس کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے کیا اس زبان کی وجہ سے لوگ پکڑے جائیں گے حضور نے ارشاد فرمایا ساکالت کا امو کا یا ماظو اے ماظ تیری ماں تُجھ کو روئے کیا تُجھ کو معلوم نہیں ہے کہ ہر یقب ناسا علیہ وجوہمہو علیہ مناخد من لحظات و آل سیناتی حمر بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو زبان کی کٹوطی کے وجہ سے ڈالے جائیں گے بہت سارے لوگ